السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی محترم دینی بھائیوں اور بہنوں قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جس میں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جانور اس لئے زبا کرتے ہیں تاکہ ہمیں عجر و ثواب حاصل ہو ہمارا مقصد اللہ تعالی کی رضا کا حصول ہونا چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کی یعنی اللہ تعالی کی نزدیک اس کے مقبول ہونے کی دو اہم شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ تعالی کے لئے کی جائے جسے ہم اخلاص کہتے ہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق کیا جائے چنانچہ قربانی کے وقت ہمیں یہ پہلو یعنی اخلاص کا پہلو ہمیں بہت ہی واضح انداز میں رکھنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں یہ ہم کس لیے کرنے جا رہے ہیں کیا ہمارا مقصد کیا ہمارا حدف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عبادت کو بجا لانا ہے اگر آپ کا مقصد میرا مقصد یہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری قربانی قبول ہوگی لیکن اگر ہمارا مقصد محلے والوں سے مقابلہ آرائی ہے پڑوسی سے مقابلہ ہے اپنے بچوں کو خوش کرنا ہے بیوی کو خوش کرنا ہے یا محلے والوں کو پڑوسیوں کو رشتداروں کو خوش کرنا ہے یا ان کو دکھانا ہے دکھاوے کے لیے ریا کے لیے اپنا روب جھاڑنے کے لیے اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو ایسی قربانیہ ہمارے موہ پر دی ماری جائیں گی ایسی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورہ کاثر کی مشہور آیت ہے فرمایا فصل لی ربی کا ونحر کہ اے نبی آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھئے اور اسی کے لیے قربانی کیجئے اسی طرح سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل کے کہہ دیجئے انہ صلاتی بے شک میری نماز ونسو کی میری قربانی ومحیایا میری زندگی میرا جینا ومماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پالنہار ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلْ مُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلے فرما برداری اللہ تعالیٰ کا اختیار کرنے والا ہوں اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انم العمال بالنیات کہ عمل کا دار و مدار عبادتوں کا دار و مدار نیت پر ہے تو ہمیں اپنی اس عبادت میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے سوچنا چاہیے ہمارے تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے قربانی سے پہلے قربانی کا جانور خریدتے وقت قربانی کا جانور اپنے گھر میں رکھتے وقت اور قربانی کو زبا کرتے وقت یہ خیال ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم یہ قربانی کا جانور صرف اللہ کی رضا کے لئے خرید رہے ہیں ہم قربانی صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے اس کی عبادت کو بجا لانے کے لئے کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی قسم کی ریاکاری دکھاوا کسی اور کو خوش کرنا بچوں کی رضا بیوی کی رضا یا پڑوسیوں کو خوش کرنا یا پڑوسیوں سے مقابلہ آرائی ان کو دکھانا ان کو جلانا یہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ نقصان یہ ہوگا کہ ہماری عبادت ہماری یہ قربانی رائے گا جائے گی زائے ہو جائے گی محترم سامین اکرام اس کے ساتھ ساتھ میں چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اخلاص کے تعلق سے دراصل کچھ صورتیں ایسی بنتی ہیں جو بظاہر جس میں کسی قسم کا شک وہ شبہ ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ریاکاری میں داخل نہیں ہیں یا اس سے وہ چیزیں اخلاص کے منافی نہیں ہیں بعض صورتیں ایسی ہیں اور یہ وضاحت کے لئے باتیں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں جیسے کبھی ایسا ہو سکتا ہے یا قربانی کسی اور کے لئے کی جا رہی ہے یہ تمام باتیں اس میں داخل نہیں ہوں گی اسے ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ایک انسان کسی دوست کے ساتھ قربانی کا جانور خریدنے جاتا ہے اور اس کے جیم میں پیسہ نہیں ہے اور وہ تضبزب کا شکار ہے کہ اسے قربانی کرنی ہے نہیں کرنی ہے اور شاید اس کے دل میں ہے کہ شاید نہ کرے اس سال وہ قربانی اس لئے کہ مالی تنگی ہے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن وہ بازار میں دوست کے ساتھ جاتا ہے دوست قربانی کا جانور خریدنے جا رہا ہے ساتھ میں ہے اور اس کے بعد قربانی کا جانور خریدتے وقت ایک فرض کرتے ہیں صورت بنتی یہ ہے کہ دوست کو دو جانور ملتے ہیں جوڑی ہے وہ ایک لینا چاہتا ہے لیکن بیچنے والا جو بیوپاری ہے وہ دونوں کو بیچنا چاہتا ہے اور دونوں کو خریدنے میں دوست کو قیمت کم ملے پڑے گی اگر ایک خریدے گا تو جانور مہنگا پڑے گا دونوں خریدے گا تو شاید جانور کچھ سستہ پڑ جائے گا تو وہ دوست اپنے دوست سے کہتا ہے جو فیلحال اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اسے قربانی کرنی ہے وہ کہتا ہے کہ دوسرا جانور تم خرید لو تو دوست یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے حالات ایسے نہیں ہیں یا شاید اس مرتبہ قربانی نہ کروں ایسا میں سوچ رہا تھا لیکن دوسرا دوست کہتا ہے کہ نہیں خرید لو پیسہ میں بھی دے دیتا ہوں تم بعد میں دے دینا یا بخرید کے بعد بھی دے گے تو چل جائے گا کوئی بات نہیں ہے یا گھر پہ جا کے دے دینا کچھ بھی ایسی صورت میں بنتی ہے اور جو دوست اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ جانور قربانی کا خرید ہے لیکن اب اس کا دل کہتا ہے کہ خرید لے اسے ایسا لگتا ہے کہ خرید کے وہ پیسہ بعد میں اپنے دوست کو دے دے گا گھر جا کر یا بات میں کچھ دنوں کے بعد پیسہ دے سکتا ہے اور وہ خرید لیتا ہے تو انشاءاللہ ایسے جانور کے قربانی صحیح ہوگی کیونکہ وہ اگرچہ دوست کے اسرار پر دوست کے مشورے پر کوئی خرید رہا ہے لیکن اس کا مقصد جو ہے اللہ کی رضا ہی ہے اس کا مقصد جو عبادت کو بجا لانا ہی ہے قربانی کرنا ہی ہے تو یہ صورت انشاءاللہ جو ہے وہ ریاکاری میں یا کسی اور کے کہنے پر قربانی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے وہ اللہ کی رضا کیلئے قربانی کر رہا ہے تو انشاءاللہ ایسی قربانی درست ہوگی اسی طرح ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ ایک انسان ابھی تذبذب کا شکار ہے ہچکچہ ہٹ کا شکار ہے کہ بجٹ اس کا کچھ کم ہے قربانی کرے نہ کرے وہ بیوی سے مشورہ کرتا ہے اور چونکہ بیوی جو ہے وہ گھر کا خرچ بہت حد تک چلاتی ہے ساتھ میں چیزوں کو مینج کرتی ہے کیا لانا ہے کیا نہیں لانا تمام باتیں ہوتی ہیں تو شروع میں ابتداء شوہر کا خیال یہ تھا کہ شاید قربانی کرے نہ کرے لیکن بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد بیوی جو ہے ہمت بنہاتی ہے دھارس بنہاتی ہے کہتی ہے قربانی زفاہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ آئندہ جو صورتحال بنتی ہے ہم انشاءاللہ سمحال لے جائیں گے مینج ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی راستے نکال لے گا ہمارے خرچے پورے ہو جائیں گے آپ اللہ کا نام لے کر قربانی کر دیجئے اور شوہر جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے قربانی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قربانی اس نے بیوی کے کہنے پر کی ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ وہ اللہ کی رضاہی کے لئے قربانی ہے بس بیوی کے حمد دلانے پر جو تزبزب تھا اسے جو ہچکچاہٹ تھی جو بجٹ کا مسئلہ محسوس ہو رہا تھا وہ ہچکچاہٹ اس کی ختم ہو گئی ہے تو ہم کہیں گے قربانی صحیح ہے اگرچہ بیوی کے مشورے پر قربانی وہ ہم کی حمد ہو رہی ہے لیکن اس کی قربانی صحیح ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی رضاہی کے لئے قربانی وہ کر رہا ہے اللہ تعالی کو خوش کرنے ہی کے لئے قربانی کر رہا ہے اسی طرح صورت اور بنتی ہے جس میں انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس کی قربانی صحیح ہو رہی ہے اور اللہ کی رضاہی کے لئے وہ قربانی کر رہا ہے کہ وہ تذبذب کا شکار تھا بجٹ کا مسئلہ تھا وہ سوچ رہا تھا قربانی کرے نہ کرے آئندہ جو ہے اگر وہ کر دیتا ہے اس کے بیس پچیس ہزار ختم اس میں قربانی میں چلے جاتے ہیں یا پندرہ ہزار اس کے قربانی میں چلے جاتے ہیں تو گھر کا بجٹ تھوڑا سا جو ہے وہ مسترب ہو جائے گا تھوڑا سا پریشان لیکن کہیں تھا کہ ہر سال وہ قربانی کرتا آیا تھا اور وہ ہمیشہ قربانی اللہ ہی کے لئے کرتا تھا اور اس مرتبہ بھی کرنا چاہتا تھا ایک دل وسا ایک خیال ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کرے لیکن کہیں یہ خیال آتا ہے کہ بجٹ جو ہے تنگ ہے ہاتھ تنگ ہے کہیں پریشانی کا شکار نہ ہو جائے اب اسی بیچ میں بچوں نے تھوڑا سا یہ تنگ کرنا شروع کیا کہ اببہ ہر سال قربانی کرتے تھے اس سال بھی قربانی کرو اور اس نے قربانی حامی بھر لی اس کا دل یہ ہوا احمد اس کی بن گئی دل مرتبین ہوگا کہ چلو کر لیتے ہیں بجٹ جو ہوگا انشاءاللہ آگے دیکھ لیا جائے گا تھوڑی سے تنگی سے گزارہ کر لیں گے کچھ راستہ انشاءاللہ نکل جائے گا اور وہ قربانی کر لیتا ہے جانور لے آتا ہے قربانی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس مسئلے میں بھی اس صورتحال میں بھی ہم کہیں گے اس کی قربانی صحیح ہے اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ادا کرنے کے لیے اس نے قربانی کی ہے یہ بچوں کا عصرات تھوڑا سا ایک محمیز بن گیا ایک دھار حمد بنانے کا ذریعہ بن گیا اس کی تھوڑی سے حمد ہو گئی کہ وہ کر لے اس نے صرف بچوں کے کہنے پر قربانی نہیں کی ہے وہ ہمیشہ سے قربانی کرتا آیا تھا اس وقت بھی قربانی کا ایک خیال اس کے دل میں تھا لیکن تھوڑی سے بجٹ کی پریشانی کی وجہ سے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا تھا لیکن بچوں نے اسرار کیا تو اس کی حمد بھی ہو گئی بچوں کی معصومیت دیکھ کر ان کا جو اسرار دیکھ کر جو اس نے حمد باندھ لی اس نے قربانی کر لی تو ہم انشاءاللہ اس صورتحال میں بھی یہ کہیں گے کہ یہ قربانی جو ہے اس نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے عبادت سمجھ کر کی ہے بچوں کے کہنے پر نہیں کیے تو انشاءاللہ یہ صورتحال جو ہے دکھانے میں یا ریاکاری میں یا ایسی چیزوں میں وہ شامل نہیں ہوگی بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسی قربانی انشاءاللہ یہ اخلاص کے منافع نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں ایک بات کہوں گا کہ اگر کہیں بھی ان تمام جو صورتیں میں نے آپ کو بیان کی جو صورتیں جس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تمام صورتیں اخلاص کے منافع نہیں ہیں اس میں ریا کا پہلو نہیں ہیں لیکن ان صورتوں میں بھی اگر کہیں بھی انسان کو محسوس ہونے لگے کی شاید بچوں کے دباؤ کا بچوں کے اسرار کا بیوی کے مشورے کا یا کسی اور چیز کا خیال کے ہی وجہ سے وہی وجہ بن رہی ہے قربانی کرنے کی تو اسے اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اور اپنے اخلاص کے پہلو کو مضبوط کرنا چاہیے اللہ کی عبادت کے پہلو کو مضبوط کر کے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے نہیں اللہ تعالیٰ تمام وصفے سے ختم کر کے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں صرف تیری رضا ہی کے لئے قربانی کر رہا ہوں تیری عبادت کو پورا کرنے ہی کے لئے قربانی کر رہا ہوں نبی کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہی قربانی کر رہا ہوں اس چیز کو پختہ کر لینا چاہیے تاکہ شیطان کہیں بھی دل میں جائے ریا کا وصفے ہمارے دل میں نہ ڈال سکے اور لیکن اس پیغام کو دوبارہ دھور آتے ہیں کہ ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے نبی کی سنت ہے تو ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے دماغ میں چیز سہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں جو جانور خریدنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ عید کے دن جب جانور کو قربان کریں گے تو یہ ہماری عبادت صرف اللہ کے لئے ہے صرف نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لئے ہے کسی پڑوسی کے پڑوسی سے ہماری کوئی مقابلہ آرائی نہیں ہے کسی کو خوش کرنا نہیں ہے کسی کو جلانا نہیں ہے نہیں ہے ہم جو بھی قربانی کر رہے ہیں ایک جانور دو جانور تین جانور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمالے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشتے ہمارے نیکیوں کو قبول فرمالے وآخر دعوان آن الحمد للہ رب العالمين وآلہ السلام علی النبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر